بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگل نیشنل کیریکلم چینل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورت الفرقان کی مشق جو ہے اس کو سولو کریں گے تو مشق کو سولو کرنے سے پہلے یہ نیچے سورت کے جو ہے وہ نوٹ دیا گیا ہے کہ سورت الفرقان کی آیت 63 تاستر کا با محاورہ ترجمہ جو ہے اس کا امتحان لیا جائے گا تو کیونکہ اس کا با محاورہ جو ترجمہ اس کا امتحان لیا جانا ہے تو اس کے اوپر تلے سورت تاستر کی ایک الگ سی ویڈیو جو ہے وہ ورڈ ورڈ اور با محاورہ ترجمہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اور اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا ہے تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مشق احجی جس کا پہلا سوال ہے درست جواب کی نشاندہ ہی کیجئے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا معنی ہے قرآن کا فرقان کا زیشان کا رحمان کا تو ہم نے جو صورت ہے اس کے آغاز میں پڑا تھا کہ فرقان کا مطلب حق و باطل کا درمیان فیصلہ کرنے والا ہے یعنی کہ بھی یہ جواب درست ہے دوسرا ام سی کی وجہ جیس سورت الفرقان کے آخر میں صفات بیان کی گئی ہیں تو سورت الفرقان کے آخر میں جو صفات بیان کی گئی ہیں جو ہمیں تریس ارتا ستر میں بھی دی گئی ہیں وہ رحمان کے بندوں کی ہے یعنی کہ مومنین کی ہیں ولی اللہ کی ہیں یا جو اللہ کے بندے ہیں خاص ان کی ہیں تیسرا مارے پاس سوال ہے جی قرآن مجید نازل کیا گیا مسلمانوں کے لیے عربوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے اہل علم کے لیے تو اس کا جواب ہے جیم تمام جہانوں کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تیز تیز آہستہ آہستہ اکڑ اکڑ کر آجزی کے ساتھ تو یہ ہم نے پڑا تھا کہ جی رحمان کے بندے جو ہیں موزمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں مطلب کہ دال جواب درست ہے پانچوہ ایم سی کی اودہ جی اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے خاندان سے حسب نصب سے اچھے کردار سے خوبصورتی سے تو یہ ہم نے علمی و عملی نقاد کے اندر پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جو خاص مقام ملتا ہے وہ صرف اور صرف تقوی یعنی اچھے کردار سے ملتا ہے دوسرا سوالہ دی ہمارے پاس مختصر جواب دے صورت الفرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا یا صورت الفرقان کو صورت الفرقان کیوں کہتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ہم نے جواب جب تعرف پڑا تھا اسی ہی کے اندر پڑا تھا تو چلیئے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا تھا فرقان کا معنی ہے حق حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب اسی مناسبت سے اس کتاب اس صورت کا نام صورت الفرقان ہے دوسرا سوالہ ہمارے پاس صورت الفرقان کا خلاصہ لکھیں تو اسی تعرف کے نیچے جو ہے وہ ہم نے اس کا خلاصہ دیکھا تھا جب ہم اس کی ریڈنگ کر رہے تھے تو اس کو دیکھتے ہیں جی کیا ہے اس کا کہ صورت الفرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اس بات اور کفار کے اترازات کا جواب ہے اب تیسرا سوالہ ہمارے پاس صورت الفرقان کے اہم علمی عملی نقاط میں سے دو تحریر کیجئے تو چلیئے ہم اس کے پہلے دو ہی جو ہیں وہ ان کو لکھتے ہیں پہلا ہے قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے جو تمام جہانوں کے لئے نازل کیا گیا ہے آگے ہے دوسرا اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین اور قرآن مجید پر اترازات کا بنیادی سبب قیامت کو چٹلانا ہے تو نیچے ہمارے پاس سوال ان میں سے کوئی سے پانچ قرآن نہیں الفاظ کے مام دیکھئے ہمارے پاس دیئے گئے ہیں تو ان کو الفاظ معنی کو اس کے لئے آپ کو جو منتخی الفاظ سکیرہ الفاظ سب کو کرنا پڑے گا کریں جو مشکی ہیں بلکہ سکیرہ الفاظ کو کریں جو جتنے بھی ہیں تو آپ کی بک کے لاسٹ کے اوپر یہ تمام کے تمام جو الفاظ دیئے گئے ہیں آپ ان کو ریوائز کریں یاد کریں اچھی طریقے سے اور یہ سارے جو سکیرہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں ان کی علاقہ سے ویڈیو جو ہم ورڈ ورڈ اور بامحاورہ ترجمہ کے اندر دالتے ہیں اس میں سارے دیئے گئے ہوتے ہیں تو یہ جو الفاظ میں نہیں ہیں یہ بھی انہیں آیات کے ہیں جو منتخب ہیں تو اگلا ہمارے پاس چوتھا سوال ہے جی دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھئے کہ یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ لکھیں بامحاورہ تو آپ لوگوں کے لیے اس کی ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ ہم اپلوڈ کریں جس کا لنک جو ہے وہ ڈسکریپشن میں ہے جس میں مکمل آیات ہیں 63 سے 77 ان تمام کا ترجمہ دیا جائے گا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف آپ کو مشکی آیات ہیں انہی کا ترجمہ جب بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ان آیات میں سے دیں گے تو ہو سکتا جواب دیجئے صورت الفرقان پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں تو صورت الفرقان کے اوپر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں بتایا کیا ہے کہ یہ صورت کون سی ہے اس کا خلاص کیا ہے اس کے مضامین کیا ہیں ان تمام کو آپ ملائیں گے تو آپ کے پاس ایک مضمون